موسیقی 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 خود سبیلوں کو ڈراتے ہو بھائی میں ڈرات نہیں رہا میں تو خوشی منا رہا ہوں کیونکہ آج خوشی کا دینا ہے کیسی خوشی؟ بھائی تجھے نہیں پتا؟ نہیں آج چودہ غاست ہے اور چودہ غاست کو ہم ازاد ہوئے تھے کس نے کہا ہے؟ تمہیں؟ پاکستان ازاد ہوا تھا؟ بھائی سارا پاکستان خوشیاں منا رہا ہے تمہیں پتا نہیں ہے؟ ہم غلاموں کے غلام ہیں کیوں؟ نہیں بھائی ہم ازاد ہیں چل چل دکھاتا ہوں تجھے میں موسیقی 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 ہم نسل دار نسل غلام ہیں غلامی ہمارے نصیب میں لکھی ہے ان وڈیروں کی وجہ سے سردار صاحب میں توڑی کسی خارچ چوڑی ہے جب یک کیا ضرورت میں تدید ہوں میں دو جو بتو اور بچے بھوک کہ موسیقی لگouth موسیقی میرے بالکل موسیقی 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 میں بیٹھا موسیقی دیا دیکھو اب اس بیچارے نے مزدوری کیا ہے اس کی مزدوری بھی نہیں دی اسے کہتا ہے کہ کل آنا کل آنا آج میرے پاس میٹنگ ہو رہی ہے دیکھو کہ ہم آزاد ہیں آپی کیا آپ کو لگتا ہے ہم آپی آزاد ہیں یار ان کا کہتا ہے اللہ کے ساتھ چلو میں تمہیں اور دکھاتا ہوں چلو یہ دیکھو اب سنو میری بے شعور عوام پچھلی بار کی طرح اس بار پھر مجھے جیتوانا ہے کیونکہ میری جیت ہی تمہاری جیت ہے اور میری ہار تمہاری ہار ہے اور اگر میں جیتا تو میں تمہیں سرکاری مکان دلوا کر دوں گا تمہاری لیے شادی کروا دوں گا تمہیں پک کے روڈ بنا کر دوں گا اور تم مزے کرو گے چلو اب مجھے ووٹ ڈالو صدیق وڈیرہ زندہ آباد صدیق وڈیرہ زندہ آباد صدیق وڈیرہ زندہ آباد یار یہ کون لوگ ہیں یہ تقریر کرنے والا لوگ ان کا وڈیرہ تھا یہ ہر بار انہیں چان سے دے کر ووٹ بڈور لیتا ہے اور لندن چلا جاتا ہے یہ بیچاری عوام اس کے خلاف کچھ بھی نہیں بول سکتی یہ ڈرتے ہیں اس سے تو یار اس کا کیا ترلہ کی عزادی کے ساتھ یلو میں تمہیں دکھاتا ہوں رچوڈ دکھال رچوڈ دکھال صاحب جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بین کو بھی دیکھتا اگر رچوڈ ندی دیو ترہ مہینے دیلے پیارا سے رک روپا صاحب جیل چال دکھے جا جا گھر میں بہتا ہے تو یار اس کا عزادی کے ساتھ کیا جکہ رہے ہیں یار تمہیں پتہ ہے کہ پاکستان میں ڈاکٹر مافیا بولیس مافیا کرپشن مافیا بوٹ مافیا پتہ نہیں کتنے کتنے مافیا کام کر رہے ہیں جب تک ان مافیا سے ہماری جان نہیں چھوٹے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہم کیا کرتے ہیں چودہ اگست کو ٹک ٹوک بنا لیتے ہیں صرف کیا انڈیا کو دکھانے کے لئے کہ ہم ازاد ہیں کہ ہمیں ایسے ازاد نہیں ملی تھی تو پھر ہم ان سے کیسے ازاد ہوں گے جیسے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو ہمارے اباؤ اجداد میں قربانیاں دیتے ہیں اسی طرح اب ہمیں بھی قربانیاں دینے ہوگی تاکہ ہماری آنے والے نسلیں آرام کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں اور ہمارا ملک ترقی کر سکیں یار مجھے قربانی دینے سے ڈر لگتا ہے کیا آپ میرے لئے آواز اٹھا سکتے ہیں سیپو سلطان نے سچ کہا تھا کہ جو شخص اپنی حقوق کے لئے آواز نہیں اٹھا سکتا وہ ہمیشہ غلام ہی رہے گا اس کا کیا مطلب ہو کہ میں سارا ہی زندگی غلام رہوں گا او نو اب تمہیں آواز اٹھانا پڑے گی چلو ملک کی آواز اٹھاتے آئیں حقیقی ازادی کے لئے اب ہمیں آواز اٹھانی ہوگی موسیقی